بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ وآلہ مجمعین إلى قیام یوم الدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں جب ان کے قول کو حجر، حزیان اور بخواس کہا گیا تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے بعد ان کی آل پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا اب ظاہر ہے کہ ظلم کرنے والے نہ رومن ایمپائر کے تھے نہ بیزنٹائن ایمپائر کے تھے وہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وآلہ کا ارشاد ہے وَمِن مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَحْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُ عَلَى النِّفَاقِ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وآلہ نے مخاطب کر کرشاد فرمایا کہ تمہارے اردگرد جو بددو آباد ہیں ان میں منافق ہیں اور اہل مدینہ میں ایسے منافق ہیں جو منافقت میں بہت شدید ہیں ان لوگوں نے ظلم کا سلسلہ شروع کیا لیکن ان کو بچانے کے لیے ایک فارمولہ بنایا گیا جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا چاہے ایک لمحے کے لیے دو لمحے کے لیے وہ ہو گیا صحابی اور اس پر اب کوئی نہ اعتراض ہو سکتا ہے نہ اس کی کوئی بات کی جا سکتی ہے اور پھر قانون بنا دیا گیا کہ مشاجرات صحابہ کو بیان کرنا جرم ہے لیکن یہ جس وقت یہ حکم بیان کرتے ہیں اس وقت خود ہی اقرار کرتے ہیں کہ اصحاب کے درمیان مشاجرات اختلافات اور حتی جنگیں اور قتال ہوئے اب جب ہم اہل بیت کے مسائب بیان کرتے ہیں اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تو بلاخر آٹومیٹیکلی ذکر تو ہوگا کس نے کیا تو پھر شور کیا جاتا ہے کہ اصحاب کی توہین ہو رہی ہے اور اصحاب آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے یہ جس طرح سے اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو علم ہو گیا ہے کہ معاویہ وہ شخص ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسی کو اور بھائی کو اور خلیفہ اور جانشین مولا عمیر المؤمنین کو گالیاں دلواتا تھا اچھا گالیاں دلوانے میں لوگ شک کرتے ہیں بھئی جو شخص جنگ کر سکتا ہے اور قتل کا ارادہ کر سکتا ہے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا جب جنگ کرنا ثابت ہو گئی تو گالیاں دلوانا تو جنگ سے کم مرحلہ ہے لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ ابن تیمیہ نے بھی اس موضوع کو نقل کیا اور مولا عمیر المؤمنین کے خلاف ایک مقدمہ بنایا اور ان کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے ایک آیت کو استعمال کرنے کی کوشش کی اور اسی دوران اقرار کیا کہ اکثر اصحاب مولا عمیر المؤمنین کو گالیاں دیتے تھے ان کے مخالف تھے اور ان سے جنگ کرتے تھے اور ان سے بغض رکھتے تھے لیکن اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے موصوف کہ مولا عمیر المؤمنین نہ ایمان میں ماذا اللہ پختہ تھے اور نہ عمل میں اب کس آیت کو انہوں نے کس طرح سے استعمال کیا تو آپ کے سامنے سب سے پہلے آیت بیان کر دیتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 96 بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو خدا رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا یعنی آیت کا مقوم کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے تو نتیجہ تن کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ الرحمن الرحیم اس شخص کے لیے لوگوں کے دل میں محبت پیدا کر دے گا یہ ہے اصل مفہوم اور ترجمہ اس آیت کا اب آپ کے سامنے کتاب ہے منحاج السنہ جل نمبر 7 اور صفحہ نمبر 137 اللہ سبحانہ وتعالی نے خبر دی ہے کہ وہ انقریب قرار دے گا جو لوگ ایمان لائے ہیں اور آمال سالح انجام دیئے ہیں ان کے لیے محبت کو لوگوں کے دل میں قرار دے گا وَحَاذَ وَعَدٌ مِنْهُ سَادِقٌ اور یہ وعدہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا سچا ہے وَمَعْلُومٌ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ کی محبت کو ہر مسلمان کے دل میں قرار دیا ہے خصوصاً خلفاء رضی اللہ عنہم کے لیے خصوصاً ابو بکر اور عمر کے لیے فَإِنَّ آمَّتَ الصَّحَابَ وَالطَّابِعِينَ كَانُوا يُوَدُّونَ هُمَا کہ بتعقیق عموماً صحابہ اور طابعین محبت کرتے تھے ان دونوں سے یعنی ابو بکر اور عمر سے اور یہ صحابہ خیر کی صدی میں تھے وَلَمْ يَكُنْ كَذَالِكَ عَلِيٌ لیکن علی ایسے نہیں تھے یعنی علی سے اکثر صحابہ محبت نہیں کرتے تھے تو کیا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں یہ اس کے معنی یہ ہے کہ ان کا ایمان بھی اچھا نہیں تھا یعنی ماذا اللہ مولا امیر المومنین کا اور ان کا عمل بھی اچھا نہیں تھا کیونکہ اگر ایمان اچھا ہوتا اور اگر عمل اچھا ہوتا تو پھر اصحاب ان سے محبت کرتے وَلَمْ يَكُنْ كَذَالِكَ عَلِيٌ مَعْضَ اللَّهِ لیکن علی ایسے نہیں تھے فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الصَّحَابَةِ کہ اکثر صحابہ وَالطَّابِعِينَ اور اکثر طابعین کانو يُبْغَذُونَهُ وہ بغض رکھتے تھے وَيُصَبُّونَهُ اور انہیں گالیاں دیتے تھے وَيُقَاتِلُونَهُ اور ان سے جنگ کرتے تھے اب منہاج و سننہ کی ایک دوسری پرنٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں کہ جو چار جلدوں میں ہے جلد نمبر چار اور صفحہ نمبر ففٹین نائن اور وہاں پر بھی یہی والا موضوع ریٹ سے ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے وَلَمْ يَكُنْ كَذَالِكَ عَلِيٌ اور علی ایسے نہیں تھے یعنی ان کے لئے لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں تھی فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالطَّابِعِينَ کہ اکثر صحابہ اور طابعین ان سے بغض رکھتے تھے اور انہیں گالیاں دیتے تھے اور ان سے قتال کرتے تھے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان موصوب نے جو استدلال کیا ہے وہ کیا کیا ہے کہ دوبارہ بیان کریں کہ ان دو حضرات سے پہلے و دوسرے خلیفہ سے اکثر صحابہ محبت کرتے تھے کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ جو بائیمان ہوں گے اور عمرِ صالح انجام دیں گے اللہ ان کی محبت دلوں میں ڈال دے گا لیکن علی کے لیے لوگوں کی دل میں محبت نہیں تھی بخول ابن تیمیہ کے تو نتیجہ کیا نکالا اس نے کہ ماذا اللہ ان کا ایمان اور عمل صحیح نہیں تھا دلیل کے طور پر کیا پیش کیا کہ اکثر صحابہ و طابعین مولا امیر المؤمنین سے بغض رکھتے تھے انہیں گالیاں دیتے تھے اور ان سے جنگ کرتے تھے تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اصحاب آپس میں بڑی محبت کرتے تھے اور یہ شیعوں کا پروپاگنڈا ہے کہ کچھ لوگ مولا امیر المؤمنین سے نفرت کرتے تھے یا تنگ کرتے تھے تو ایسا نہیں ہے حضرت عائشہ نے بھی جنگ کی دس ہزار سے چھتیس ہزار تک کی تعداد بیان ہوئی کہ جو اس جنگ میں مارے گئے معاویہ نے بھی جنگ کی اور ستر ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار تک کا فگر بیان ہوا پھر کتنے اصحاب ان لوگوں کے ہاتھوں مارے گئے کہ جو مولا امیر المؤمنین کے طرف دار تھے اور پھر اسی طرح سے باقی اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا خصوصاً واقع کربلا سب کی نگاہوں میں ہے تو اصل میں یہ منافقت تھی کہ جو مولا امیر المؤمنین کے مقابلے میں آئی تھی اب خصوصاً جو ابن تیمیہ کے ماننے والے ہیں وہ زیادہ پریشان ہوں گے کہ ان کا امام ان کا بڑا کہ جس کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مانتے ہیں قرآن سے زیادہ مانتے ہیں وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ اکثر صحابہ مولا امیر المؤمنین سے یعنی چوات خلیفہ سے بغض رکھتے تھے گالیاں دیتے تھے اور ان سے جنگ کرتے تھے لیکن اس کی اصل وجہ کیا ہے اس کی اصل وجہ خداون تبارک وطالہ نے بیان فرما دی وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُ وَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّا يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَظَابٍ عَظِيمٍ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں بڑے پاک ہو گئیں یعنی نفاق میں بہت شدید ہیں کوئی عام منافق نہیں ہے ٹوپ کے منافق ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزائیں دیں گے پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے اب ان کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ منافق کون ہیں اور صفحہ نمبر 177 اور حدیث نمبر ہے 240 حضرت علی نے فرمایا قسم ہے اس کی جس نے دانا چیرہ پھر اس نے گھاس اگائی اور جان بنائی رسول اللہ نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ نہیں محبت کرے گا مجھ سے مگر مؤمن اور نہیں دشمنی رکھے گا مجھ سے مگر منافق اللہ یحبنی اللہ مؤمنن ولا یبغضنی اللہ منافقن کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا اور کوئی بغض نہیں رکھے گا اور بغض کا تعلق ہوتا ہے دل سے لیکن اگر یہ گالیوں تک اور جنگ تک موضوع آ جائے تو اس کے معنی ہے کہ وہ تو 100% منافق ہی ہے اب آپ کے سامنے ہے سنن نسائی جلد نمبر سات اور صفحہ نمبر فائیو فورٹی سوین اور حدیث نمبر ہے فائیو زیرو سکس ٹو اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہاں پر یہ ہے کہ مولا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر یہ کہ کوئی مومن اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ منافق اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول این النقل فرما رہے ہیں کہ اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا اَنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنُ وَلَا يُبَغْضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ کہ تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا تو یہاں پتا چل گیا کہ یہ اکثر جو تھے ابن تیمیہ کے بخول یہ منافق تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جو وعدہ کیا ہے ایمان والوں اور عمل صالح والوں کی محبت مومنین کے دل میں ڈالے گا اب جو منافق ہیں وہ ظاہر ہے کیسے محبت کر سکتے ہیں مولا امیر المومن سے دوسرا کام کیا وہ کرتے تھے کہ مولا امیر المومن کو گالیاں دیتے تھے آپ کے سامنے ہیں المستدرق علی الصحیحین جل نمبر تین اور صفحہ نمبر ہے ایک سو چالس اور حدیث نمبر ہے فور سکس سیون نائن اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے علی کو گالی دی ایسا ہے جیسے کہ اس نے مجھے گالی دی پھر حدیث نمبر فور سکس ایٹ زیرو میں ہے جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ سبحانہ وآلہ کو گالی دی پھر حدیث نمبر فور سکس ایٹ ون میں ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ سبحانہ وآلہ کی اطاعت کی اور جس نے میری مخالفت کی اس نے اللہ کی مخالفت کی لہٰذا جو جو لوگ مولا امیر المومنین کے مخالف تھے یا جنہوں نے ان کی اطاعت نہیں کی یا جنہوں نے ان سے جنگ کی ان سب نے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور نتیجہ دن اللہ سبحانہ وآلہ سے جنگ کی کتاب سنن کبرہ لنسائی جلد نمبر سات آپ کے سامنے ہے اور حدیث نمبر ایٹ فور ڈبل ٹو اور اس سے پہلے گرین سے ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے فَإِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ کہ علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِ اور وہ میرے بعد تم سب کے مولا ہیں اب ظاہر ہے کہ ان کا انکار کیا گیا اور اس کے بعد یہ سب نوبت آئی ایٹ فور ڈبل ٹو اور یہ حدیث نقل ہوئی عبداللہ جدلی سے یہ کہتے ہیں دخلتو علی ام سلمہ میں حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا فَقَالَتْ انہوں نے فرمایا آئیو سبو رسول اللہ فیکم آیا تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دی جاتی ہیں فَقُلتو سبحان اللہ او ماذ اللہ تو میں نے کہا کہ اللہ پاک اور پاکیزہ ہے ماذ اللہ پناہ بے خدا ایسے کیسے ہو سکتا ہے قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ يَقُولُو مَنْ سَبَّعْ لِيًّا فَقَدْ سَبَّنِي تو حضرت ام سلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ ارشاد فرماتے تھے مَنْ سَبَّعْ لِيًّا فَقَدْ سَبَّعْ لِيًّا فَقَدْ سَبَّعْ لِيًّا جِسْنَيْا کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی تو یہاں پر حضرت ام سلمہ اصل میں بدفرما رہی ہیں کہ تم لوگوں کے درمیان جب تم علی کو گالیاں دیتے ہو تو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے ہو تو آپ کے سامنے ہم نے اس چیز کو بیان کیا کہ کس طرح سے ابن تیمیہ نے مولا امیر المؤمنین کو بے عمل اور بے ایمان ثابت کرنا چاہا اور یہ ثابت کرتے کرتے اس چیز کا اقرار کیا مولا امیر المؤمنین کے دشمن تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی رشاد فرما چکے تھے کہ جو بھی علی کا دشمن ہوگا بغض رکھے گا وہ منافق ہے اور جو بھی علی کو گالی دے گا اس نے مجھے اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ سبحانہ وطالعہ کو گالی دی اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ابن تیمیہ نے بیان کی انھی چیزوں کو ہم بیان کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم توہین صحابہ کر رہے ہیں اب یہاں پر ہم ابن تیمیہ کے ماننے والوں سے صرف ایک سوال کریں گے یا ابن تیمیہ یہ بات سچ کہہ رہے ہیں کہ اکثر صحابہ اور تابعین مولا امیر المؤمنین سے بغض رکھتے تھے اور انہیں گالیاں دیتے تھے اور ان سے جنگ کرتے تھے یا جھوٹ کہہ رہے ہیں اگر یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ اصحاب کی توہین کر رہے ہیں اور انہیں آپ کافر مانیں کیونکہ اصحاب کی توہین کرنے والا کافر ہے اور اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اکثر صحابہ منافق تھے ابن تیمیہ کے حساب سے کیونکہ وہ مولا امیر المؤمنین سے بغض رکھتے تھے اکثر صحابہ مولا امیر المؤمنین سے کوئی گالیاں دیتے تھے اس کے معنی ہے کہ اکثر صحابہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے اور پھر روایات میں نقل ہوا یا علی حربوں کا حربی کہ علی جو تم سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا تو نتیجہ کیا نکلا کہ جن جن لوگوں نے مولا امیر المؤمنین سے جنگ کی در حقیقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے جنگ کی ہم یہی باتیں بڑے اقلی طریقے سے کرتے ہیں کہ قاتل اور مقتول اور ظالم اور مظلوم یہ سب کے سب برابر نہیں ہو سکتے ہم تمام صحابہ کو برا نہیں کہتے ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کو نیک سمجھنا قرآن اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے ہم نہ تمام صحابہ کو برا سمجھتے ہیں نہ تمام صحابہ کو اچھا سمجھتے ہیں ان میں نیک بھی تھے اور برے بھی تھے نیک وہ ہیں جنہوں نے اللہ رسول اور ان کے بعد اہلِ بیت علیہ السلام کی اطاعت کی برے وہ ہیں جنہوں نے اللہ رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہلِ بیت علیہ السلام کی مخالفت کی وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین